بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشن ٹو وان سکس اے پی پی سی جس کا نوبلو اب جس خلاصہ یہ ہے کہ جو کوئی منظموں کو جنہیں ڈکیتی کرنے وارے ہوں کرنے کی نیت ہے یا کر چکے ان کو جو پناہ دے گا اس کو سات سال سزائے قید اور جرمانے کی سزا ہوگی تو اس کے بعد ہم انویسٹیگیشن پہ لیکچر کے اختتام پہ بات کریں گے کہ کسی کریمنل کیس میں انویسٹیگیشن کتنی بار ہو سکتی ہے ٹرانسفر کتنی بار ہو سکتی ہے اس پوائنٹ پہ بات کریں گے اور لیکچر کے اختتام پہ ایک شیئر پیش کروں گا آپ کی خدمت میں آپ کو پسند آئے آپ کو لیکچر فائدہ مند محسوس ہو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے ملکہ لا کچھ من سکتھی عبر Szہر scans 9 پہ ای من ایڈا جو کوئی جانتے ہوئے یا جاننے کی معکول وجہ موجود ہو کہ کچھ لوگ ڈکیٹی یا رابری کا کرنے کی نیت رکھتے ہیں یا ڈکیٹی یا رابری کر چکے ہیں انہیں یا ان میں سے کسی ایک کو پناہ دیتا ہے رابری یا ڈکیٹی کے جرم کی سہولت کاری کے لیے یا انہیں یا ان میں سے کسی کو سزا سے بچانے کے لیے تو ایسے شخص کو سات سال سزائے قید اور قید با مشکل آ رہے ہیں رگرس امپریزرمنٹ اور جرمانی کی سزا بھی دی جائے ہیں اس سیکشن کے ساتھ ایک ایکسپنیلیشن بھی پروائیڈڈ ہے جو اس طرح سے ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ رابری یا ڈکیٹی پاکستان کے اندر کی ہے یا پاکستان سے باہر کی ہے اور ایک ایکسپشن بھی ہے استثناء بھی ہے اس سیکشن میں وہ یہ ہے کہ سیکشن دو سو سولہ اے پی پی سی ازدواج یعنی سپاؤسز کو انٹرسی اپلیکیبل نہیں ہے ان پہ اپلائی نہیں ہوتی وہ اس طرح سے کہ اگر خامد نے ڈکائٹی کی ہے اور اس کی بیوی نے اس کو پناہ دیا تو بیوی پر دو سو سولہ اے نہیں لگ سکتی اگر بیوی نے ڈکائٹی کی ہے تو خامد نے اس کو پناہ دیا تو نہیں لگ سکتی یعنی ازدواج میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اگر پناہ دے تو اس پہ سیکشن دو سو سولہ اے نہیں لگے گی سیکشن دو سو سولہ اے کے اپلائی کرنے کے لئے ہے اور اس کے طے سزا دلوانے کے لیے پراسیکوشن کو نیسیسیریلی چار چیزیں ہر صورت پروک کرنی پڑیں گی نمبر وان کہ ان لوگوں کی نیت رابری یا ڈکیتی کرنے کی تھی یا کن لوگوں کی جن کو پناہ دی یا وہ ریسنٹلی کر چکے تھے نمبر ٹو مرزمان یہ جانتے تھے یا جاننے کی وجہ معقول وجہ موجود تھی کون سے مرزمان پناہ دینے والے وہ جانتے تھے یا ایسی معقول کوئی وجہ موجود تھی جس سے یہ ایفار کیا جائے کہ یہ جانتے ہیں نمبر ٹھری ملزمان نے انہیں یا ان میں سے کسی ایک کو پناہ دی نمبر فور ملزم نے رابری یا ڈکیتی کی سہولتکاری کرنے کے لیے پناہ دی یعنی اس کی نیت کیا تھی پناہ دینے سے اگر وہ کرنے والے ہیں تو اس رابری یا ڈکیتی کی سہولتکاری فیسیلیٹیشن کی انٹینشن تھی اور اگر وہ کر چکے تھے تو پھر اس کی کیا نیت تھی کہ ان کو سزا سے بچانے کی تو یہ چار اس کے بیسک پلر ہیں اس سیکشن کے ان کو پروو کرنا پراسیکوشن پہ لازم ہے ملزم کو سزا دلوانے کے لیے اس پہ آپ ایک ریفرنس کیس بھی نوٹ فرمائیں اے آئی آر نائنٹین ٹوئنٹی فائیو سندھ پیج ٹو نائنٹی فائیو اب اگر جو ڈکیتی کی ملزمان ہے ان پہ کیس چلا اور وہ آٹی میٹلی بری ہو گئے ایکوئٹ ہو گئے تو جن لوگوں پہ الزام تھا دو سو سولہ اے کا کہ انہوں نے ان کو سزا سے بچانے کی کے لیے ہرورک کیا تھا اپنا دی تھی تو پھر ان کو اس کا کا قصور بار نہیں تھرائے جا سکتا کیونکہ جو مین افنس تھا وہ پروہ نہیں ہوا اس پہ آپ ایک ریفرنس کیس نوٹ فرمائیں اے آئی آر نائنٹین فائیو سیمن مدراز پیج ٹری زیلو ٹو انڈ انڈ اینڈ آر دی لیکچر انویسٹیگیشن کسی کریمنل کیس میں فوج داری مقدمہ میں یہ ایک بڑا کامن فنومنہ ہے کہ انویسٹیگیشن میں اگر کوئی ایک فریق مطمئن نہیں ہے تو وہ آہ ٹرانسفر کروانے کی اپلیکیشن دے دیتا ہے اور ٹرانسفر ہو بھی جاتی ہے اور آہ جو پولیس آرڈر ہے دوہزار دو کا اس میں تھوڑا سا انہوں نے اس میں چینج کیا ہے کہ وہ ایک کومیٹی بنتی ہے اس کومیٹی میں وہ کیس رکھے جاتے ہیں ٹرانسفر کے اور وہ اس کو اس پہ کرسیڈریشن اپنی کرتی ہے فیسرا کرتی ہے بات یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کا جو بنیادی سینس ہے ایسس ہے انویسٹیگیشن مینز کلیکشن آو ایوڈنس ایوڈنس کلیکٹ کر کے جیسا کہ اس کی ڈیفینیشن سیکشن فور سی آر پی جو ہے تو کہاں پلیس کرنی ہے کوٹ کے سامنے پلیس کا دینی ہے اب اس پہ بعض اوقات کوئی ایک دو ایسے کیس لا بھی آئے جیجمنٹ سائن جو بڑے لیمٹیڈ ویو کو لیے ہوئے تھے کہ جی دوبارہ یا تیسری مرتبہ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی یا ایسی بات کہ چلان سمیٹ ہو گیا کوٹ میں اب نہیں ہو سکتی یہ لیمٹائزڈ اور پراپر ویو نہیں ہے بات یہ ہے کہ کسی بھی وقت انویسٹیگیشن ہو سکتی انویسٹیگیشن کو کریمنل کیس میں کبھی بھی چوک نہیں کرنا چاہیے چلان سمیٹ ہو گیا ہے شاہتیں ہو گئی ہیں جب تک فائنل فیصلہ نہیں ہو جاتا کریمنل کیس کا تب تک انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے ایسی بھی رپورٹنڈ کیسے ہیں ایسی بھی معاملات سامنے آئے کہ لوگوں پہ قتل کرنے کا الزام تھا اس کا چلان پیش ہوا اس کے چشندید گواہان پیش ہوئے اس کے مدعی کا بیان ہوا جرا ہوئی اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ اس ملزم نے قتل کیا ہے ابھی فیصلہ ہونا باقی تھا کہ پتہ چلا کہ جو مقتول ہے سوکارڈ وہ تو زندہ ہے تو اس لیے انویسٹیگیشن کو کبھی بھی چوک نہیں کرنا چاہیے اس پہ آپ ایک ریفرنس کے طور پر ایک جاجمنٹ نوٹ فرمائیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو پاکستان کرمینل آجنل پیج ایٹی ٹری اور ان دی انڈ آب دی لیکچر ایک شیر آپ کی نظر ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو آپ کا بہت شکریہ پلیس کی watching and guiding me by your valuable comments اللہ علیہ وسلم